وہاں حسین آوازِ انبیاء نہ پہنچی جہاں تلق پہنچی تیرے خون کی چینٹے وہاں حسین یہ تھے پرواز حسین جعفری صاحب ہون جناب طاعت سامنے سید زادہ سید علمدار حسین شاہ صاحب نکوی محمد و علی محمد فضیل و خطاب صاحب خطاب فرماسین تیونت فرانباد شائر علی مران بھائی بشیر حسین ترابی صاحب محمد و علی محمد فضیل و منصحب خطاب فرماسین سلوات پڑھیں با آوازِ بلند علی یسین تے اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد دعا براہ حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل بلیق الحجت ابن الحسن سلواتکا لہے والا اب آئی ہی فیہا زیسات و فی کل سات من ساتلیل و نار ولیاں و حافظاں و قائداں و ناصرن و دلیلن و اینا حتیات اس کے نہو ارزکاتون و تمتیہو فیہا طویلا یا رب صلی اللہ محمد و علی محمد و اچل فرجہ سلوات سارے سہبان باوازِ بلند پڑھو کافی عزرات تشریف فرماؤ سلوات سارے سہبان باوازِ بلند پڑھو اللہ ہمان محمد باب اور ہمیں کوشش کیتی ہے تو مہربان نہیں کرو تو سی کے قریب آجاؤ چلو جیتے دو پہ اتھے نا باؤ جیتے چھاں ہیں اتھے آجاؤ شہد باس آجاؤگے تکلیف نہ سمجھو تو مجلسِ ازادی قبولیت دی خاطر بھی درود پڑھو اللہ ہمان صلی اللہ محمد ایک دفعہ سارے اپنے پنے مرہومین دی بلندی دراجات دی خاطر سلوات سارے سارے اللہ صلی اللہ محمد محمد نعرہ تکبیر اللہ اکبر خالق دنا بلندے بلندواز نلچاؤ میں اس خالق دنا چاہے جڑا علی ذبی خالق تو خالق دنا بلندواز نلچاؤ نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ دلوہ لے میں اس محمد دنا چاہے جس محمد دے صدق اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات خلق فرمائی تو اس محمد دنا خلوص نل اور پیار نلچاؤ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی علیہ السلام بھئی میں اس سلید نا چاہے جندہ اکرار نا کرامن پیچھے اللہ اس نبی نو پیاد ہے جی دواست پوری کائنات بنی ہے اگر آج تو میرا ایک کام نہ کیتا تو تو رسالت دکھو جنے کیتا تو سلید نا باواز بلند چاو نعرہ حیدری یا علی علیہ السلام حلالی تحرامی دی پہچان حسینیت زندہ باد سارے بولو حسینیت زندہ باد کائنات مو سندہ ناو چچاو حسینیت زندہ باد یزیدیت مرتباد یزیدیت مرتباد آل محمد دشمن تلانت بیشمار آل محمد دے ہر دشمن تلانت بیشمار پاک زہراد دے ہاک سب کرنا لینت لانت بیشمار میری سیند قاتلان تلانت بیشمار سلوات ایسی پڑھو جو تمام دلی دواماں بھی قبول ہو جائیں اللہ حمد اجازت ہے نوکری شروع کریے چھ بابا جی آج دی نوکری دا آغاز دل کو جو رہا ہی پیچھے بیٹھے بیٹھے آنا این خیال آگیا ہے بڑے بڑے وڈے نا بندے آج کل بابا جی نا پیچھے بجھے دن فلانے دا باکھتے فلانے دا باکھتے ای ای باکھتے جیڑا ممبر تکھ لوگ پڑھ دیں ٹھیکے تو سیئے دس سو بی جن نواز تے بازاران دے بیچ بندے راش لاکے بیٹھے ہم دیان دے فلانا زاکر آوے تے سسنونا ہے آج کتے گئے کبران سوتے پہنے اے باکھتے جیڑا لی دی دی تے کوئی زاکری داوہ کوئی نہیں سیدہ بین بیراد آدنا جن نوکر زاکر نہیں ٹھیکے ماتمیاں دی جتی صحت رکھنا عبادت ہے جت جت بیٹھے بانی دی حصیت ہے چار ستران بابا جی سمجھا کے اور سجا کے پڑھن دادیاں بس سائیاں کو لاجیک لسٹ جانی ہے جی او دے چگر نہ آجائے تیز تو وڈی میرے واسطے کیڑی گا لے ٹھیکے جی بابا جی میں نے ستران چار یاد آیاں نے مولا درجات بلند فرماوے کبلا ملک مختار خوکھر صاحب او پڑھ دے اندین بغداد دا چوک بحلول دا شوک اگلی گل کران تفڑے سارے حلالی موالیاں دا موچوالی دی صدا بلند ہووے بغداد دا چوک بابا جی بحلول دا شوک میٹی دیاں ڈھیریاں تے چگردوں لوگ کیا کہنے بھئی بسم اللہ کریے جی بسم اللہ کرام بغداد دا چوک بابا جی بحلول دا شوک میٹی دیاں ڈھیریاں چگردوں لوگ دکان سجائی تے بابا جی پبلک آئی آئے آئے انصاف نلدسو اور کوئی آئی نہ آئی زبیدہ تا آئی نہ بسم اللہ کران اور پھر بورڈ لایا اپنی دکان تے بیلول پیرڈائز پر آپٹی ڈیلر پھر زبیدہ آئی تے زبیدہ آکے 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 بیلول بھائی یہ کی یہ فرمایا جنت علید منن علی آئی کوئی گال لگو نہیں اس کی تھی جب بیلول آکے آنا جنت ہے تو اس بھی آکے آ جنت ہے جنت دے سے فرمایا میں رکھی وے چناستے اتمن دو سترہ یاد آگی نا بابا جی اے بیلول ٹھیک ہے جی ایک سائیاں دا نوکر ہے سلمانوں دا نائیں کم کی کر دائے پاک سائن دے دارتے نا ڈاڑی دے نال بوہاری دین دائے بابا جی سترہ دو سترہ نے بھائی جان اگر سمجھ آ گئی تھی علی علی دی صدا بلند ہو جا سی بیلول کے قدموں میں جو مٹی ہے وہ جنت اگلی گالتے بندہ وہ بولے گا جنہوں سمجھ آئے گی بیلول کے قدموں میں جو مٹی ہے وہ جنت سلمان کی داڑی میں جو ذرے ہیں وہ کیا ہیں ہاں شاباش ہاتھ چاہ کے قرآن پڑھو اے دری بسم اللہ کرنجی چھوٹے سنندے کیا کہنے جی بسم اللہ کرنجی ذکر زندہ بات ماں حسین دی تو انہوں سترہ رکھے شاہ اللہ جو لیاں بھر کے اٹھو کیمت فرمایا ایک لکھ دے ہار بابا جی کیمت دیتی جنت دے گھر جو لیے چھپایا زبیدہ آگئی گھر انہوں سو وقت دے حاکم دنائی حرون رشید جڑے بادشاہی او دی زوجائی زبیدہ توجہ ہے او arise کیا یہ کیے فرمایا جنت او arise کیا یہ تا مٹی یہ او arise کیا تیرے واسطے مٹی ہے میرے واسطے جنت دا مہلے یہ نہیں ت nem بولنے اباط سمجھ تو بھی سار چاوہ ہے تیرے واسطے مٹی مرے واسطے جنت دا گھارے او II нас کیا تا جلی ہو گئی ہے تی نو وہ سو لوٹ لے آئے این جن کیمت بھی دے آئے ہیں تی لیک بھی مٹی آئے ہیں او來 cup dhnaRP تیرے نال میرا عقیدہ میرے نا اچھا سیم پہ راتی ان حرون رشید نو خواب آیا خواب چس کی ویک ہے یہ دی زوجہ دا محلے بورڈ بھی لگا دی زوجہ دے نا دا بیا فلانے دا مکانے لگ دے نا بورڈ مکانا تے اچھا او انو اس ویک ہے تو ساکھ میری زوجہ دا گار ہے تو میں داخل ہو جانا میں نو کیسے کی روکنے ایڈا سونا محلے داخل ہو لگا تے فریشتے تھپڑ مارے تے مو دے بار زمین تے ڈٹھا ہے او دو تھپڑ لگا سکھا بیچ تے او دو باوے جی اوٹ کے اپنے بستر تے زمین تے آیا ہے اے دی آکھ کھلی تے گو زبیدہ حسدی پہی آئی بچ سمجھے جے گلن میں پوری سمجھا کے آگے ہیں جے انہاں توسی بول لے تے مکول لگیاں او دو تھپڑ لگا آکھ کھلی بڑا سونا سندے پہ ویک ہے میرے پاسے میرے نال سفر کر دے پہ انشاءاللہ لطف آئے گا آخری گلت ہی پہنچ کے اس ڈٹھا تھے او کو زبیدہ حسدی پہی تے او دے پاسے ویک کیا دے اے زبیدہ تو اسی کیوں ہے زبیدہ ویک کے مسکرا کیا دی تو ڈٹھا کیوں ہے تو اسی کیوں ہے بابا جی تو ڈٹھا کیوں ہے او سا کہا انجی کرے میں نال لے جا او دیوانے دکول میں لے جا کھا او سا کہا میں تنے نال تاں لے جا ٹھوڑ سکتے ہیں تو لگا جا او ان ٹردہ ٹردہ سیدھایا بیلول کل ملانگ سنہیں توجہ دوا لینی ہے بابا جی ٹردہ ٹردہ بیلول دکول آگیا دے اے کیے بیلول آگیا تنہو سمجھتا آگئی ہے لاب زوندن بھائی جان جڑے سفر پہ کرتا آیا ہے تنہو سمجھتا آگئی بابا جی سمجھتا تنہو آگئی ہے اچھا او سا کیا دیسے ہیں او سا کیا میرا کام بھی بیچنا ہے او سا کیا قیمت او سا کیا پوری بادشاہی پریشان ہو کے آدھا ہے کل لکھ لکھ دیار تو آج پوری بادشاہی کھائی رہی او سا کیا تے قیمت یہ نہیں ہے او سا کیا وجہ کی کل لکھ لکھ دیار آج پوری بادشاہی تبیلول مسکرہ کے آدھا ہے او سنڈٹھا سودھا گیتا تو ویک کے آیا کھلوتا ہے سارے اے دری بسم اللہ جی او سا کیا او سنڈٹھا سودھا کیتا ہی تے تو ویک کے آیا کھلوتا ہے او سا کیا پھر بھی کو وعدہ گھاٹا کو یگا پیشان او سوے لے مولا ملک صاحب دے درجات بلاند فرمان بڑی سوڑی ستر باوج لکھی او سا کیا نا کو وعدہ گھاٹا کو یگا پیشان او سا کیا تُو کیویں آدھا ہے مکیویں بے چاہاں بھئی سترہ چار سمجھے جائے تے پھر دعا کرے جائے تُو کیویں آدھا ہے مکیویں بے چاہاں کیا تُو ہی میں آدھا ہے مہی میں بے چاہاں تے مسکر آگے آدھا سستی مانگی دا کیا سوال ہے میری شہ ہے مجیویں بے چاہاں کیا کہنے بھئی اے دری سبحان اللہ جی کیا کہنے سلوات سارے صاحبون باوازِ بلند پر مربانی کرو خطبہ علی صلوات پڑھو نا اعوذ باللہ وحمن شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن میرہیم سلوات الحمدللہ رب العالمین واللہ اکیباتو للمتاکین سلوات اللہم صلی اللہ مربانی السلات و السلام مولا اشرف ال انبیاء والمرسلین سلوات بہت مربانی جی بستر و علی دین دین ملک اللہ میرے بھائی بھائی نکی شادی پور خلوص میں نجدی اپنے دربار اچھ قبول دو منزور فرماوے توڑے سارے اندائیس مقدس دربار تے تورایا قبول فرماوے اجازت ہے اندبابا جی ایک دو قصیدے سنالاویے جناب پیچھلے اندبابا کی توجہ ہے جی سارے سہبان اکوری بھائی بھائی بلند سلوات پڑو اللہ بابا جی میری ایک نظم میں شروع کرنے لگا اس دا موضوع ہے جی سانس لیتا ہے اس بھی بیٹھے ہیں تو سانس لیندے پہنے تاہی بیٹھے ہیں ایمیں گل لے جی کیوں بغیر سانس تو بھی کوئی بیٹھے ہیں بولو میرے نظم عبادت ہے بولو گے تو عبادت ہے جی سانس لیتا ہے ایک موضوع ہے جی میری نظم دا عنوان ہے سانس لیتا ہے تو اسے انہوں گوھر کرنا ہے بھی کیڑی کیڑی سانس لیتی ہے کمیں لیندی یہ تھے کتھیں لیندی بھائی ٹھیک ہے جی سانس لیتا ہے اندھے توجہ کرنی ہے ابن علی کی شہرگ سے جینے کی دعائیں لے کے ابن علی کی شہرگ سے جینے کی دعائیں لے کے ابن علی کی شہرگ سے جینے کی دعائیں لے کے ابن علی کی شہرگ سے جینے کی دعائیں لے کے یہ کلمہ سانس لیتا ہے 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 جس سجدے میں سجدہ شبیر کی آدھا جائے جس سجدے میں سجدہ شبیر کی آدھا جائے وہ سجدہ سانس لیتا ہے اٹھے اتھانو کروڑا سلامنے بھائی ہر چاہ کے قرآن بڑھو اے دری بسم اللہ کے رام مدھوپ تکھلو کے خوشن تجھے چھانت بہت دعا بھی نہ کرو کیا کہنے بھائی سبحان اللہ راضیاں بھی علی دیاں دیاں راضی ہو میں سانس لیتا ہے پہلی سطر جب آبا جی آیا ہے کلمہ سانس لیتا ہے پھر آیا جی سجدہ سانس لیتا ہے پھر جان جڑے شاری دے سول نو سمجھ دے ہو پہلی سطر تو وہاں دگلی سطر پھر ثانی پھر ثانی تو وزنی جڑا ہو مصرہ ہونا چاہی دے مصر تو وزنی اس دا اگلہ مصرہ ہونا چاہی دے بھر ثانی تو آڈے آبالے کلمہ سانس لیتا ہے سجدہ سانس لیتا ہے زندگی در آدھوے اسی پاک حسین نو ایوے نہیں منیاں سانو رسول منوائے تیسی منیاں جنو رسول آکھے گا منو نو مننگے جن دت لانت کروائے گا دت کروڑا لانت ہے زندگی در آدھوے سانس لیتا ہے سانس لیتا ہے بھی شیر پڑھا لگاں بھئی او شیر کی جڑا اپنی تشریح آپ نہ کرے شیر او پڑھاں بھی جڑا شیر آپ بول کے دسے بھی میں کیاں سلوات سارے سہبان باوازے بلند پڑھو میرے بھائی تشریح لے انہیں بس جلدی جلدی انہوں باوے اور انہوں ایک قسم دا اشارہ ہی منہوں کیتا ہے نادانہ میرا جانا ہو گیا ہے سرجویان آدھو سین سانس لیتا ہے باواجی تھگیا ہو نا میرے بانی کرو سانس لیتا ہے سانس لیتا ہے بھی شیر پڑھا لگاں شیر بول کے دسے گا بھی شیر کیڑی عظمت دا مالک کے سانس لیتا ہے بھی سانس لیتا ہے سانس لیتا ہے سانس لیتا ہے شیر پڑھا لگاں تے بات کیڑی آکھ رہاں میں نے یہ شبیر کی جنت کربل میں دیکھا ہے مانگنے کی سلطانِ کربل زہمت کب دیتا ہے بغیر منگے جڑا دےوے اسنو حسین ابن علی آدن حد چاہ کے سارے بولو اے دری جڑ نو پہ بول دے سارج ویاند حسین تبات کیڑی آکھ رہاں میں نے یہ شبیر کی جنت کربل میں دیکھا ہے مانگنے کی سلطانِ کربل زہمت کب دیتا ہے بن مانگے سب ملنے پہ دل کو احساس ہوا ہے سرچویں سرچویں دل کو احساس ہوا ہے کہ روزہ سانس لیتا ہے کیا کہنے بھئی سارے یا علی آلی ہاتھ شامن تو گھبرائے نہ کرو اٹھا کے ہاتھ جو دینا سلامی بھول جاتا ہے وہ بندہ ذات کے اندر کی خامی بھول جاتا ہے بابا جی علی تو رزق دنیا میں برابر بانٹ دیتا ہے حلالی یاد رکھتا ہے حرامی بھول جاتا ہے کیا کہنے بھئی بہت مہربانی اچھا موت بھار آکے ہر کیسے تیونی ہیں آ رہی ہے موت بھار آکے ہر کیسے تیونی ہیں نبیان تو نہیں آئی سارے آتے آئیے ہر کیسے تیونی ہیں ہر کیسے بھئی موت آکتا رہا ہے بزور گاندیاں سارے مرنے لیکن اسی حسین بادشاہ دے نہ کرائیں ساڑے ٹورنے دویاں دے ٹورنے جو فرق نہ ہوئے تھے اسی حسائیوں نے منیاں کینے ہیں اینے گلے جی ہر کوئی دنیاں تو ٹورنے ہر کوئی کفن بھی پاندہ ہے شیعہ بھی پاندنے ہیں ٹھیک ہے جی ہر کوئی اس لوگ کفن ہوندہ ہے شیعہ دا بھی ہوندہ ہے لیکن اسی آل محمد نے منیاں ہیں ہر کوئی دنیا تو ٹورنے لیکن ساڑے ٹورنے تو انہ دے ٹورنے جو فرق کیا ہے ہاں بھائی ہم شبیر کے نوکر جب بھی دنیا سے جاتے ہیں وارث خود تلقین پڑھانے بندہ لے آتے ہیں کیا کہنے بھائی ہاتھ چاہ کے بولو اے دری بہت مہربانی سانس لیتا ہے اینڈ تے اسی جی سانس لیتا ہے سانس لیتا ہے شیعر پڑھنے لگا ہم شبیر کے نوکر جب بھی دنیا سے جاتے ہیں وارث خود تلقین پڑھانے بندہ لے آتے ہیں اس ماہ افہم کا مطلب ہے چاہے قبر میں بھی ہو اس ماہ افہم کا مطلب چاہے قبر میں بھی ہو ہر شیعر سانس لیتا ہے تھوڑے سمجھنے دے کیا کہنے بہت میر بانی جی لو جی ایک شیعر اور سنو دعا کرو توجہو ہے جی سلوات سارے سہبان بابا دے بلند پڑھو بابا جی میں کسیدہ میری پہچان بڑھے ہیں تقریبا جیتھ بھی پڑھے ہیں اب کو حکم ہویا ہے بیتوسی جی خانہ کا بات اچھات تو ہوئے ہیں سناو ٹھیک ہے جی آج کال جیڑا علید دی میں نے ایس کسیدے تو رنگ لائے ہیں جیڑا میرا ارپا سے پہچان بنیا ملک دے جیڑے میمبر دے بھی گیاں کوشش کی تھی میں کسیدہ جناب دے والے کرا تو بہت ہی پیارا بابا جی اپنا شاکار کسیدہ جناب دے والے کرنے لگا تے تسی بہو سونا 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 ہے یقین کر جو میں راضی ہوں علیدیاں دیاں تھوڑے تے راضی ہوں بہو سونا سونا جی بس سونا ایک منٹور تسی میرے توجہو کرنی ہے شیر بڑا قیمت کی جیڑا جناب دے والے کرنے لگا لو جی پہلی جیڑی سطر ہے نا اس تے غور کرو گے تو پوری نظم تے انشاءاللہ لطف آئے گا بابا جی توجہ کر رہا جیڑ جیڑ مقام تو بیٹھو ہاں پیردائے او میرے پیردائے جنوں پانجوے لے سجدے تو کردائیں کعبہ جناب امیر دائیں بہت مرمانی پیردائے میرے پیردائے جنوں پانجوے لے سجدے تو کردائیں کعبہ جناب امیر دائیں بے شیر پڑھنے لگاں کوئی تذیر نہیں کوئی تشریر نہیں شیر پڑھنے لگاں تو بات کےڑی آکھ رہاں حج دے توافنوں ربدی کتابنوں پڑھ کے نائے میں گوا خمدے اصول رب دے رسول لانت نائے میں پاوا پیردائے او میرے پیردائے جن جگ تیرا سول تیرا پال آئے بابا جناب امیر دائیں کیا کہنے بھائی بہت میرے پانی زندگی ہوئے بھائی کیا کہنے تھوڑے زونن دے کیا کہنے بشیر پڑھو کوئی نہیں لیکن اونا پڑھنے لگاں میرے بائی بائیتھو نے میری گال دی تحید فرماسنے قرآن دے ویچ یو سفدہ نام آیا ہے اے بھی مجود بھی سونے بڑے آن یہ دے شک بھی کوئی نہیں اللہ دے نبی بڑا سون آئی لیکن میرے بائی اور میری گال دی تحید کرسن قرآن اے چکی دائیں وی نہیں لکھیا یو سفدہ چہرہ تک کو تے عبادت ہے بہتھوڑی تحید مل گئی میرے اتھپڑن دا مل پہ گیا جی سرچو ہے بابا جی یو سفدہ چہرہ تک نہ عبادت قرآن اے چکوئی ثابت کر دے وے تو مزاکری نہ چھڑ دے ماں ہاں اے ضرور مجود ہے جناب یو سفدہ اسین بڑے آن سونے بڑے آن لیکن کتائیں وی نہیں لکھے آب یو سفدہ چہرہ تک کو تے عبادت ہے یہی میری تشریح ہے سرچو ہے نیا دوسرہ انتے شہر پڑن لگاں یو سفدہ روپ بچ یاکوب دی ساری اوسن دی کتاب باوے نبی جتنا اسینے پر کوئی نہیں تک نہ سوا پیر دائے او میرے پیر دائے پیر دائے او میرے سرچو ہے ہاں جنو تک نہ قرآن دا سواب ہووے چہرہ جناب امیر دہا کیا کہنے اٹھے تھاں دے بھئی ہاتھ شاک بولو ہے دری دیں آن لی دیں راج ملے جڑھا لی نہیں آجتاں تا مالک کا یوں نہیں آجتاں دیں آن جنگل ناچھے رول کے مار گئی ماندیس ملک رہا ماندیس ملک رہا جنہوں نے موت گا رہا نہیں آجی وہ بازار آنچا آگئیاں بسم اللہ کرام کربلا دا ایک او دکھے بابا جی جی ڈاشیاں نے بول نہیں سکدا او اکا دکھے علی علیو جنہ دا قاد بیراما میں نہیں ویکیا نا اند خیم میں شیمر بغیر پوچھے بڑ گیا بسم اللہ کرام اوکھے سفر کر کے علی دیاں دیاں میں سوکھا پڑ چڑے تو اسی سوکھا سون چڑے بازار علی دیاں دیاں جی میں عبور کیتے نا زاکرین میں پڑ دیں علماوی دس دنے جی میں حسین اکبر دی لاشتے گیا ہی نا میں بسم اللہ کرام علی دیاں دیاں بازار ہیں جب عبور کیتے ہیں علی دیاں دیاں ہوتے آئیاں جی تھی آمندے ڈا دیاں نا کتے دا بچہ شراب پہ پیندائی تا خطے بے کے پہلا قاتل آیا ہے انہ جنہ آئے کرنی جنہ ماتم کرنے ہوئے کہ میرے پاسے مگ میرے اسے دی پڑائی یا تنو سمجھا لیا تو تیرے اسے دی عبادت ہو جیسی بابا جی پہلا قاتل آیا ہے انہ ہم زمین تسٹے آسا زمین تسٹے کے عادہ کام وڈے کرویں نا انہ ہم تھوڑا دیں نا کام کڑا کیتے ہی ادا پہ آکبر دا قاتل دربار دے بچ تپیا دس دائے جانگ دا حالے میں یوسف مارے اے سیدان دا جانگ دیوں مارے اٹھارا میں بسم اللہ کرام جنہ سینہ ڈوکے و ماتم نہ کرے جڑا یا مکان دی نیت آت سینہ تا ضرور مارے بھائی میں بسم اللہ کرام میں یوسف مارے اے سیدان دا جانگ دیوں مارے اٹھارا اس وڈہ دو کڑا جڑا تھوان سنہا ماما بسم اللہ کرام بیکھ میرے پاس اگلی یوکھی گالے کمی نا دائے میں جان کے برچی وہ بان چھوڑی وہ راکھ دیل ویچ ماز خیالے خیال کڑائی جدان پیوچھ کسی پھال برچی دا مارو ایسی پتر دے کمی نا دائی میرا دیل ایک اللہ کبر نہیں نالو سینہ بسم اللہ کرام ناو کرام بسم اللہ کرام جڑے مات میں بیٹھو جڑے حلکت مات میں بیٹھو ان آواز تھے ایک ستر اور پڑھ دا علی پہلا کاتے لڑھ دا پیوئی جو پیچھو دعا کاتے لا کے آدھا اس کو ہی کام نہیں کیتا میں دین دا کا وڑھا ہے ایزا کیا تو کڑا کام کیتا ہے کتے دا بچا سیتے آساس کے آدھا میں مان مکایا فروادہ لایا زین توں آسان دلالے تھا اس کے آدھا ہے ایک کاسم نہیں زہر آدھا بچڑا گیا موک کاسم دے اللہ مان بھئی اللہ مان سونا روپے ہیں بھیکی میرے پاسے شاء اللہ برداشت کر لے میں کمینا اندھا ہے شبیرن دھوڑ اوئی چنائی لبدہ آسان جکیتا ہے پامالے آساس کے آدھا ہے رئی پچھ دی کبرا بابے توں ہاتھ کے نگائے مہندیاں جیڑیا دی آئی بابا راد بن رہے دیا تھا زینگی تا پتا کوئی نہیں بسمیلہ کران زینگی تا پتا کوئی نہیں کیڑے موڑتے موک جاوے پتا نہیں سوڑی یا میری کسے دی آخری مجل سنا ہوئے آخری وین سنوائی جاں بابا جی آلی ایپیا لڑ دا ہے پیچھوے کور قاتلہ کے آدھا ہے اس کو ہی کام نہیں کیتا میں اس تو وڑا کام کیتا ہے ایسا کیا کیڑا کام کیتا ہے آکھ تا بن دا ہی بابا جی اتھائیں کھڑ کے جواب دے ویا پانچ کدم پیچھے آیا ہے اتھے آیا ہے جیتھے آلی دیاں دیاں قید گھلو دیں کتے دا بچا سے آئے آساس کے آدھا ہے پہلے زخمی کنڈ تے وہ میزانو رکھیا وات زلفان ویچات پایا آساس کے آدھا ہے وات کڑ کڑ سایا تیرا واری میں گلتے خنجر جڑا آدھائی سات سال دی دی آئی جڑی آدھائی نمار جڑی آدھائی نمار اندھا گازی مار آگیا ہے